اسلام علیکم میں فوکل پرسن غلام فرید آج کی ٹیچر ہب کا ٹاپک ہے ایمپورٹنس اینڈ آؤٹکمس آف سٹیم اس آج کی ٹیچر ہب میں ٹیچرز اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ سٹیم کا پروگرام کی سطح تک کامیاب رہا سٹونٹس کو اس سے کیا کیا بینیفٹس ملے ٹیچر کو کیا کیا فائدہ ہوا اسکولوں میں کس قسم کی تبدیلیاں آئیں بچوں کو کیا سیکھنے کا موقع بھیلا یہ ٹیچر ہب ہم نے سمجھا لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سٹیم سے کیا چینجز آئیں ٹیچر ہب میں مجود ہمارے نہائیتی قابل احترام اصادزہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے سٹیم کا ایکسپیڈینس بہت اچھا اور موثر رہا بچوں کو بہت کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا بچوں کے اندر خود سے یہ جوش و جذبہ ڈیولپ ہوا کہ وہ خود چیزیں کھٹی کریں انہیں اسمبل کریں کچھ نیا بنائیں دوسروں کے دکھائیں ان میں سینس پیدا ہوئی کہ یہ کیسے ہیں کیوں ہیں اور کیا ہے what why and how بچوں کے اندر بہت زیادہ confidence ڈیولپ ہوا critical thinking ڈیولپ ہوئی بچوں نے ٹیم ورک کی صورت میں ملجل کر کام کیا ان کے اندر competition کا جذبہ پیدا ہوا ہے بچوں نے بہتر سے بہتر project بنائے اور اچھی سی اچھی activities کرنے کی کوشش کی ہے سٹیم ورک activities کے دوران teachers کو بہت ہی کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہے زیادہ تا teachers just practical پڑھاتے ہیں اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ practical پڑھاتے لیکن جب سٹیم نے اپنا program شروع کیا تو بچوں کو activity based learning کا موقع ملا جس سے بچوں کو حقائق critical کر کے سیکھنے کا موقع ملا سٹیم activities کے بحض بچوں کو science meds کے complicated concepts clear ہو گئے ان میں کام کرنے کی لگن اور جوش و جذبہ پیدا ہوا سٹیم activities بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام اور activity ہمیشہ یاد رہتی ہے اور بچے انہیں کبھی نہیں بھولتے اس طرح کا علم راسخ بچوں کے لیے اگلی کلاس میں کلاسز میں حصول علم کے لیے قلیدی حصیت رکھتا ہے اور اگلی کلاسز کے میت اور سینس میں بچوں کی انٹرسٹ مزید بڑھاتا ہے بچوں میں critical thinking appreciation and science making thing and confidence are development بچوں نے low caste material سے بہت کچھ نیاب بنا کر سیکھا ہے ان کو حقائق کو critical کرنا آیا ہے بچوں نے بہت زیادہ دلچسپی کا ظہار کیا ہے بچوں میں team work کا spirit پیدا ہوا ہے سٹیم کی ان ایکٹیوٹیز نے بچوں میں creativity اور diverging thinking کو develop کیا ہے سٹیم کے ان handmade projects and hand in activity نے late test technology کو جاننے اور نئے نئے ideas generate کرنے کے لیے بچوں کو inspire اور movement motivate کیا ہے انشاءاللہ سٹیم activity کے ذریعے سیکھنے والے ہمارے یہ طلبہ ہماری قوم کے عظیم ممار ہوں گے اور ملک و قوم کو ترقی یافتہ قوموں کی صاف میں کھڑا کریں گے کرنے کے لیے اپنا اپنا برپور کردار دا کریں گے وطنی زیادہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروغ غزشت نہیں کریں گے سٹیم پروگرام نے بچوں کو سکول سبجیکٹ کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع فرام کیا ہے بچوں نے سٹیم سفیر کے ذریعے گلوبل چینجز کو جاننے کی کوشش کی ہے بچوں کو لیٹس ٹیکنالوجی کے مطلق عویرنس ملی ہے اس کے علاوہ بچوں کو مکتوی ڈپارٹپنٹس میں کیریئرز کے مطلق ملومات ملی ہے بچوں کو مکتو سکیل سیکھنے کی ترقیب ملی ہے سٹیم کی ان ایکٹیویٹی سے بچوں کا ایکسپلور اور ایکسپینینس کا پتہ چلا ہے ان میں سے انویشن ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے سو بچوں کا ایکسپلور اور ایکسپینینس کا پتہ چلا ہے بنائیں اور مل جل کر ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں جس کے انتیجے میں ان میں ٹیم ورک کمیوکیشن اور کلیبوریشن پیدا ہوتی ہے بچوں کو اپنی مسٹیک ایلیمنٹ کرنے کا موقع ملے چلڑنٹھیں گاڈ اچانس تو ایلیمنٹ دیئر مسٹیک بچوں میں سوشل اویرنیس ڈیویلپ ہونی چاہیے سوشل اویرنیس ڈیویلپٹ ان چیلڈرن سٹیم یہ ہے کہ سٹیم ایکٹیویٹی نے سٹوڈنٹس کو ایک نیا مائنڈ سیٹ پروائیڈ کیا ہے ان شارٹ سٹیم ایکٹیویٹی ہے پروائیڈیڈ ای نیو مائنڈ سیٹ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی سٹیم ایکٹیویٹی ایسے لرنر پیدا کرے گی جو ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کو بہم اروج بخشیں گی اور پوری قوم می گرم در آج باری چیمی باشید سٹیم ایکٹیویٹی سٹیم ایٹیوڈیویٹی سٹیم ایٹیویٹ که ویدف اینجی سٹیم ایکٹیویٹ که ہی پروگیڈیتی ویدیویٹ که ویدفتی ستیم ایکٹیویٹ دیویٹ کنیر ویدفتی کنیر درمیگر